سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دھرتی نات پڑھتی ہے یہ امبر نات پڑھتے ہیں نبی کے عشق میں ساتوں سمندر نات پڑھتے ہیں نہ پڑھ پایا بوجہل اس کے مقدر میں جہنم تھا مگر بوجہل کے مٹھی میں کنکر نات پڑھتے ہیں مگر بوجہل کے مٹھی میں کنکر نات پڑھتے ہیں حضرات بڑی دیر سے میرے بڑے بھائی اشہر مبارک پوری سے بڑی خوبصورت لبو لہجے میں آپ حضرات ناتیاں شاعری سماد کر رہے تھے اپنے روحانی دنیا کو بدار کر رہے تھے کہ رگ رگ میں بھر کے سوگے تمنہ گئے ہیں آپ تسکین دینے آئے تھے تلپا گئے ہیں آپ کیوں تلپا کے چلے آخر کیا بات تھی تھوڑی دیر اور گنگنا دیئے ہوتے باقی ساری رات تھی باقی ساری رات تھی دل کو تلپا کے چلے درد کو سمجھا ہی نہیں آئینہ ٹوٹ گیا آپ نے دیکھا ہی نہیں آئینہ ٹوٹ گیا آپ نے دیکھا ہی نہیں بڑی اچھی شاعری آپ نے سماد کیا آئیے ناتی نبی سماد کرنے کے بعد بہترین خطابت کی گمبازی کر رہی ہے بہترین تقریب کی گمبازی کر رہی ہے آئیے ولولا انگیز خطابت سماد کرنے کے لیے خطیب حق صداقت ترجمانی مسلقی آلہ حضرت عبری و سنیت پورے بھارت کا بھرمت کرنے والا خطیب خطیب عزم حندوستان حضرت اللہ مزرت اللہ مولانا حسن نزا صاحب طبولہ مدد زل و عالی ممبر شریف پہ اور خطابت کے لبادہ میں تیار ہو کر آپ کے مطالعے کے لیے میت پر سجنے والے ہیں آئیے اس خطیب کا استقبال نعرے تکبیروں کے جھنکار میں کریں اٹھائیے ہاتھ نبی کا جھنڈا منا استقبال کیجئے نعرے تکبیر اللہ اکبر جیسا مہمان ویسا دسترخان ہونا چاہیے تھونا سا اور مجاز بنا دے کہ چادنی شفق گلاب تیرے نام چادنی شفق گلاب تیرے نام ہر گسل کا انکشاف تیرے نام خوشبور سے لکھ رہا ہوں ورک ورک پھول جیسی ایک کتاب تیرے نام محبت سے استقبال کیجئے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت بستی بستی قریا قریا شہنشاہِ دو عالم کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت ان چند مصروں کے ساتھ حضرت کو مائیک پر جروہ فروز کروں کہ زبر کیا ہے اب زیر بولے گا زبر کیا ہے اب زیر بولے گا ایک مجاہی دلیر بولے گا نجدیو تمہاری خیریت نہیں آلہ حضرت کا اب شیر بولے گا